سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکر بزنس اپ تو دوستو آج کس فیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے موصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹرلوار میں بٹکوائن کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے اور اس کی اکورڈنگ ہم نے کچھ ٹارگیٹ بھی اچیو کرنے ہوتے ہیں ان کوائنز میں جو مارکٹ کی اکورڈنگلی سیچویشن کے مطابق ہمیں پروفٹ دینے کی اپنے آپ میں سکت رکھتے ہیں آج کس فیڈیو میں دوستو میں آپ کو بائنانس کو لے کر ایک بہت بڑی اور اہم حبر آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو مین وجہ بن رہی ہے بین بی ٹوکن کے کریش کرنے کی اگر یہ انویسٹیگیشن بائنانس کے اوپر یوں ہی جاری رہی تو اس کے ٹوکن کے کیا پرائز ہو سکتے ہیں یہ خطرہ مارکٹ میں بھڑتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن اس خبر کی جو اصل خبر ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس خبر میں خوف نہیں صرف آپ کو نیوز پہنچائی جائے گی تاکہ آپ اسے فالو کر کے اپنے پورٹ فولیو میں پڑے ہوئے بین بی کے ٹوکن کو لے کر کوئی اچھا فیصلہ کر سکے لہٰذا یہاں پر آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے حبر کو سمجھئے گا پھر آگے فیصلہ کی جائے گا تو دوستو ان سب چیزوں کے ساتھ ہم آپ کو مزید اگاہی دیتے ہیں کہ کچھ ایسے کوئنز جو سکیم کے طور پر یا کسی دوست کے کہنے پر آپ نے بائے کر لی ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم حکمت عملی کے طور پر آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ آپ ان میں سے چھڑکارہ حاصل کر سکے بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف اس سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل فریش ہیں تو آپ نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو اور اس کا نوٹفیکشن مزنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو آگاز کرتے ہیں ہمارے سامنے چارٹ اوپن ہے مارکٹ میں اب تک ساٹھ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی شکل میں کمی ہو چکی ہے میں نے میڈ نائٹ ویڈیو میں آپ سے جو انڈیکیٹ کیا تھا کہ تھاؤزن سے بارہ سو ڈالر کا مجھے کریش آتا دکھائی دے رہا ہے اگر مارکٹ صبح سکس تھرٹی ایم تک یہاں پر کھڑی رہی یعنی کہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق تو مارکٹ میں بوسٹ آئے گا لیکن کیا ہوا مارکٹ وہاں پہ رزسٹ نہیں کر سکی مارکٹ نے اپنے پاؤں چھوڑ دیئے اور مارکٹ کریش کر گئی خیر یہ کریش تئیس سو ڈالر کا تھا ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ ڈالر کا اب قدرے بہتر ہو چکا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت بی ٹی سی ڈومینس کی فورٹی سیون پرسنٹ کو کروز کر چکا تھا اب آ چکا ہے فورٹی سکس پوائنٹ تھری پے اور ڈکریز اور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے آج کے کوائنز کی طرف پیٹ کوائن کے دوستو پرائس میں ابھی تک نائنٹین ہنڈرڈ ڈالر کی بڑی کمی ہو چکی ہے جیسے کہ میں آپ کو ہماری سنڈے نائٹ کی ویڈیو میں بتا چکا تھا اور یاد رکھئے گا میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نائٹ کی ویڈیو کو ضرور ٹائم دیجئے اس لیے کہ نائٹ کو میں آپ کو وہ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آپ میں سے جو شخص جو بھی ہمارا نائٹ اپ ڈیٹ کو مس کر رہا ہے بلیب کریں وہ صبح اٹھ کے آدھی سے زیادہ ٹریڈ مس کر دیتا ہے سنڈے کی جو رات تھی یعنی اتوار کی رات اس میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ پیر والے دن یعنی منڈے کو ہمیں مارکٹ کے اندر ایک بوسٹ آتا دکھائی دے گا اس کی ریزن ہوگی ویلز کی انٹری ٹیمپریری انٹری اور وہ مارکٹ کو کھڑا کرنے کے لیے کیا جائے گا اور ٹھیک ہمیں ویسا ہی سب کچھ دیکھنے کو ملا میں نے آپ کو جو پمپ کی جو آپ کو بقاعدہ پریڈکشن کی تھی وہ تھی تیرہ سو ڈالر کی پمپ کر گئی مارکٹ دو ہزار یعنی کہ تیرہ سو بھی پورا ہوا اور ساتھ سو آپ کو ایکسٹرا دیکھنے کو مل گیا اب کل کیونکہ جو میڈ نائٹ تھی اس میں میں نے آپ کو پریڈکشن دی ون تھاؤزنڈ سے 1100 کے کریش کی اور کریش ہو گیا اسے ڈبل یعنی کہ کریش ہوا دونوں صورتوں میں پمپ ہوا زیادہ ہوا کریش ہوا زیادہ ہوا اب آتے ہیں ایتھیریم کی جانب اور ایتھیریم کے پرائز کو جہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو تو اس میں بھی ہمیں ابھی تک ڈائریکٹی کل راستے لکھے اب تک 100 ڈالر کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے میری پریڈکشن تھی 65 سے 80 ڈالر 20 ڈالر اس میں بھی زیادہ ہو گیا سو یہاں پر مارکٹ اگر آپ دوستو ویڈیو کے ساتھ چلتے ہیں ویڈیو کو دیکھ کر چلتے ہیں تو یقین کریں آپ ہر مارکٹ میں ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں لہٰذا یہاں پر سٹیبل کوئنز کی فلال شامت آئی ہوئی ہے کل کی بات کرتے ہیں جب بین بی نے سارے ٹوکنز اپنی جگہ پر کھڑے تھے بین بی وہاں پر کریش کرنا شروع ہو گیا بین بی میں 20 ڈالر کی اچانک کمی آئی کہاں سے 3 ٹین سے بین بی کریش ہوا 290 294 پہ آگیا اچانک سے یہ حیران کن تبدیلی کیونکہ بیٹ کوئن کے پرائس تھے وہ سٹیبل تھے سٹرک تھے لیکن سٹیبل تھے ایتھریم بھی سٹیبل تھا بین بی اپنا آپ چھوڑا تھا اور بین بی کی جو نیوز ہے وہ اب ہمیں جو دیکھنے کو ملی ہے پہلے اس کی طرف کا رکھ کرتے ہیں تاکہ ہم بعد میں آگے بڑھ سکیں تو دوستو یہ نیوز میں نے آپ کے سامنے اوپن رکھ رکھی ہے تاکہ اس میں آپ کو اگاہی مل سکے کہ ہوا کیا بین بی پرائس کریش ریزن 7 جون the price بین بی the native crypto of binance have loses positions why آگے بڑھ next part میں نے اوپن کر لیا ہے دوستو کہ the price of bین بی native crypto of binance chain fell around 8% in the last 24 or in the last 7 days bین بی has decreased by 11.31% at the time of writing bین بی price was 2.84% down اچھا یہ down کیوں ہوا اب آپ کو اصل نیوز کی طرف میں لے کے چلتا ہوں پہلے میں بتا دوں کہ اس کے sudden fall میں کیا کیا چیزیں آئیں the sudden fall in the bین بی price may comes a surprise to many crypto investors and traders so what is the reason behind the current fall of the bین بی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں دوستو کہ دنیا کے top 5 coin میں سے bین بی ایک واحد coin ہے جو most stable coin ہے اب اس کی شامت کیوں آئی اور کیوں یہ اس وقت crash کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں the immediate reason behind the fall in the bین بی price may be the launch of an investigation by USSEC against binance native token the commission is the approving whether binance has broken the US security law اچھا یہاں پر جو law کی بات ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ آگاہی دوں ہوا یہ کہ binance نے ابھی تک اپنے جو bین بی ٹوکن سے جو earning کر رکھی ہے اس کا جو total declaration ہے اس میں کہیں US security کو جو کہہ تھوڑی بہت سمجھ لیں کہ کچھ تحفظات تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی پوری investigation اس بات پہ کرے پوری پوری ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کہ بائناز کی آمدن کیا ہے یہ جو ڈیکلیئر کر رہے ہیں اس وقت مارکٹ کے اندر اپنے اساسا جات جو پاکستان میں بھی ہوتا ہے دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے تو اس وقت ایک پینک آ جاتا ہے تو اسی پینک کی وجہ سے بین بی نے کریش کی اور میرے مطابق بین بی اب دوستو ریکاور بھی کر رہا ہے سلائٹلی اب آپ میں سے کئی دوستوں کے جو اس وقت بائنگ کر کے سٹرک ہوں گے پریشان ہوں گے کہ کیا یہ بہت زیادہ ڈان فال کا شکار ہو سکتا ہے تو دوستو ایسے موقع پر اگر آپ آٹھ دس پندرہ ڈالر کے لوس میں ہیں تو آپ بین بی سے نکل بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ اس کے پرائز مزید اور ڈان فال کا شکار ہو جائیں لیکن ابھی اس کی سپورٹ اینڈ ریزسنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ یہاں پر روک چکا ہے مزید اس کی معلومات کے لیے ہم اس کے اوپر آج سیپرٹ ویڈیو بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے تاکہ اس کے اوپر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اب دوسری چیز وہ بھی میں اس کے ساتھ ہی آپ سے ڈسکس کرنا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رول کی جو ابھی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ کھل کے ہمارے جب سامنے آئے تو ہمیں پتا چلے کہ اس میں خالی اپنے ایسٹس جو ڈیکلیریشن کا مسئلہ تھا وہ نہ ہو فیلحال اب کس طرح کے رول توڑے گئے ہیں یہ ابھی تک ہمیں کہیں بھی مزید نیوز نہیں مل پا رہی سو جیسے موصول ہوگی ہم آپ کو اس کی اگاہی دیں گے ایون کے میڈ نائٹ میں بھی اس کا ذکر ہوگا اگر ہمیں مزید کوئی ایسا چاند دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے گروپ میں بھی آپ کو ایکٹیویشن اس کی مل جائے گی اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے مارکٹ کی طرف تو دوستو اس بڑے کریش میں دو ہزار ڈالر کے کریش میں کارڈینو کے پرائز میں میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ایون کے ایکس آر پی بی یہاں پر ہمیں ابھی سٹرک دکھائی دے رہا ہے سولانہ جو فورٹی فائیو ڈالر تک جا چکا تھا کل رات کو اس کی واپسی ہوئی فورٹی ٹو ڈالر کی اور ابھی ہمیں یہ تھرٹی نائن پر دیکھنے کو مل رہا ہے لہٰذا مارکٹ میں ایک سٹیبلیٹی تھوڑی سی آلٹ کوئن میں دیکھنے کو مل رہی ہے نسبت آج سے تین دن پہلے کی ٹی آر ایکس ہماری بائنگ زون میں آ چکا ہے جو 0835 سے کریش کر کے 0817 پہ آیا اور اس وقت 0804 پہ ہے آپ ٹی آر ایکس میں منیمم اماؤٹ مارکٹ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے 0800765 تک میں اس میں بائنگ کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں ایو ایکس میں دوستو یہاں پر دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے یونی سویپ صبح کے وقت اس وقت 5.05 کا لو لگا چکا ہے اب یہ اپنی طرف سے ریکاوری کی طرف چاہ رہا ہے سو یونی سویپ میں بھی آپ آج کی مارکٹ میں ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ کی جو مزید سپورٹ اور ریزسٹنس ہوگی وہ آج کی ویڈیو کی بہت اہم ہوگی آپ نے اس پارڈ کو مس نہیں کرنا چینڈ لنک میں بھی دوستو کسی قسم کا کوئی کریش دیکھنے کو نہیں مل رہا سمجھ لیں کہ آج جو کریش ہوا ہے وہ بڑے خاتھیوں کے درمیان ہوا ہے اور انہوں نے گھاس جو ہے وہ اکھیڑی ہے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بٹ کوئن کے پرائز کریش ہوئے ہیں تو اوبیسلی بی سی ایچ کے پرائز بھی کریش ہونے بنتے ہیں تو بی سی ایچ کے پرائز میں سیون ٹو ایٹ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایکس ایم آر جو ہے وہ پانچ ڈالر کے کریش کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں مزید اگر ہم چھوٹے گوائن کی بات کریں دوستو تو کوسمو نے نائن ڈالر کا گھر توڑ دیا ہے وہ اب ایٹ پوائنٹ نائنٹی میں انٹر ہو چکا ہے آپ کو میں نے پشلے شاید دو ماہ سے روکے رکھا ہے کیونکہ اس کی رینک کی گلتی میں آ کر اس میں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی فردر کے لیے مانا جو ون ڈالر میں آیا تھا مان لے کہ اللہ لگر کے آیا تھا وہ دوبارہ سے ون ڈالر کریش کر گیا ہے اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مانا نیکسٹ ہمیں روٹین میں ایٹی سے سکسٹی سنٹ پہ دیکھنے کو نہ ملے خیر اس کے اوپر اب سیپریٹ ویڈیو آئے ہوئے آپ سے شیئر کی ہوئے ایک بہت دیر ہو چکی ہے اور ہمارے ویورز کی ڈیمانڈ بھی ہے تو میں انشاءاللہ اس پہ ضرور آپ سے سیپریٹ بات کروں گا کیسی ایس کوکوائن کا اپنا نیٹیو ٹوکن دوستو اس کی پرائز سکسٹین پوائنٹ ڈبل فائی پر مجود تھی اور اس وقت سکسٹین پہ آ چکی ہے اور آگے چھے سنٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں سو کیسی ایس میں آپ کی جو انٹری ہے وہ ابھی بھی پرانی ہی ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی ففٹین پوائنٹ ایٹی اور اگر آپ چاہیں تو اس میں فرسٹ انٹری ابھی پرائز پہ بھی لے سکتے ہیں زی کیش نائنٹی فائیو سے دوبارہ پانچ ڈالر کی کمی کے ساتھ ہمیں نائنٹی پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور تھیٹا وغیرہ یہاں پر اب تقریبا پورے سٹرک ہیں جو انٹریسٹنگ ٹھنگ ہے دوستو وہ آج میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا وہ ہے ایکس ای سی کے بارے میں جس نے کل ہمارے کمپلیٹ ٹارگٹ مکمل کی اور آج صبح سے مسلسل پمپ ڈمپ کا کھیل کھیل رہا ہے میں فیلحال ایسے میں اپنی آڈینس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے اندر اس کے کھیل کے اندر شمولیت کریں لیکن یہ یہاں پر ایک گریڈ پیدا کر رہا ہے سارے کوئنز اس وقت سٹرک ہیں آج کے لیے ٹریڈ کا دن بڑا رسکی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ویٹ کرنا ہوگا مارکٹ کہاں پر جا کر رکتی ہے اپنی سپورٹ بناتی ہے پھر ہم ٹریڈ کریں گے لیکن پھر وہی بات کہ ای کیش ہمیں اس وقت کیوں اتنا پمپ دے رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو وجہ ہے دوستو کہ زی کیش کی جتنی بھی انویسمنٹ تھی کیونکہ وہ بڑا کوئن ہے اس کی انویسمنٹ اپ ای کیش کی طرف آ رہی ہے یہ ہے سب سے بڑی وجہ جو انویسمنٹ ادھر آنے سے اس کے پرائز میں بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے رون کوئن میں کل سے لے کے اب تک بائی سینٹ کی کمی ہو چکی ہے اور اس کے بعد کمی ہی کمی ہے مارکٹ میں کہیں دو ڈالر کی کہیں تین ڈالر کی اور پینکیک سویپ میں ایک نورمل سا کریش آیا ہے آج کی مارکٹ میں بارہ سینٹ کا فردر وہ کوئن ہیں یہاں پر جن کے اندر بوسٹ آیا ہی نہیں تھا پہلے ہی ڈیٹ ہو گئے یعنی کہ ڈیش تو خیر سکسٹی فائی سے سکسٹی سیون پہ آیا ہے ڈیش کی بائنگ زون ہوگی ففٹی تھری ڈالر اور زل اس وقت زیرو فور ایٹی کے لیے آئیڈیل ہوگا یہاں پر زل کو آپ نے ایک نور نہیں کرنا اور کی ایس ایم ایک لمبے عرصے کے بعد سکسٹی سیون پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پوٹینشل کوئن ہے ابھی مارکٹ میں صرف پانچ سو ڈالر کا بھی سرمایہ آتا ہے تو کی ایس ایم آج کی مارکٹ میں آپ کو چار سے پوائنٹ ڈالر ارنگ کرنے کے لیے دے سکتا ہے it's a damn sure اب مزید یہاں پر دوستو مارکٹ بلکل سٹک ہے تو آپ جلدی سے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ اور آج کے دنے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ جی ایل ایم آر پھر ٹوپ ہنڈرڈ سے ایکزٹ کر گیا ہے بڑھتے ہیں ایتیریم کے اور ویٹی سی کے کینڈر چارٹ کی طرح اہر بیٹکوائن نے زیادہ سے زیادہ جو ریزسٹنس پکڑی تھی وہ اس کے اوپر پندرہ گھنٹے بھی سٹے نہیں کر پایا اور مارکٹ میں ایک مرتبہ بڑا کریش دیکھنے کو مل گیا اور اچھی بات یہ ہے کہ کریش کا جو ایک الارم تھا وہ میں نے آپ کو دی دیا تھا اور ہمارے ساتھ رہنے کا دوستو آپ کو ہماری ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کوشش ہوتی ہے اور اس پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہماری سوچ سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ پرفارمنس آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ مالک ہے ہماری ہر پرفارمنس کا تو یہاں پر دوستو ہم جلدی سے آتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر جو کریش کی انڈیکیشن تھی میری طرف سے وہ 1000 سے 1100 ڈالر کی تھی مارکٹ نے لو لگا دیا ہے اب تک کا ریکاوری ڈال کر 1900 تک کا ویسے صبح جب مارکٹ کریش ہوئی تو 2400 ڈالر کا کریش تھا اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کریش صرف بٹکوائن کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے all native token جو ہیں وہ ابھی strong دکھائی دے رہے ہیں مطلب ان میں ایک ایک دو دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے کیونکہ بٹی سی ڈومینس بہت بڑھ چکا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ بٹی سی ڈومینس بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہوا کیا کہ بٹی سی میں ہی پیسہ لگا تھا بٹی سے ہی پیسہ نکال لیا گیا جتنے بھی ویلز انٹر ہوئے تھے انہوں نے بٹکوائن میں پیسہ لگا کر مارکٹ کو پمپ کرنے کی کوشش کی مارکٹ ابھی اس بات پر یقین کر ہی رہی تھی کہ مارکٹ کی پوزشن بہتر ہو رہی ہے لیکن ان کا ہنسلہ چھوٹا تھا آپ کو معلوم ہے یہ جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے تو انہوں نے فوراں پیسہ نکالا مارکٹ کو پھر نیچے دے مارا سو ہمیں ایسے میں ٹریڈ اکل مندی سے کرنی ہے یہ یاد رکھئے گا یہاں پر اگر آپ مارکٹ کو کسی اور نظریہ سے دیکھتے ہیں تو میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا مارکٹ کو دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کی نظر سے جو مارکٹ کو یا کسی بھی بڑے کاروبار کو اپنی جاگیر سمجھ یہاں پر ایک بڑی کینڈل دوستو ہمیں اس وقت چارٹ پر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ بیریش کینڈل یہاں پر یہ بیریش کینڈل ایک خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اس کا شیڈو جو ہے وہ بنتا دکھائی دے رہا ہے اب نیکس 3 اور میں مارکٹ کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے وہ ہم 4 اور کی کینڈل چارٹ پر جا کر دیکھیں گے تو ضرور کہ وہاں پر کوئی سپورٹ بن رہی ہے کہ نہیں لیکن یہاں پر یہ جو کینڈل ہے کیونکہ بولش کا جو ٹرینڈ تھا وہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے یہاں پر بیریش سٹارٹ ہوئی ہے اگر یہ کینڈل تھوڑی سی یہاں تک آ گئی تو مارکٹ 28000 تک دوبارہ جا سکتی ہے انٹر ہوتے ہیں 4 اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو یہاں پر سپورٹ بڑی ویک ہے پچھلے چار گھنٹوں میں جو مارکٹ نے کیا وہ اس میں سب سے قابل حدید یہ چیز ہے یہ تقریباً چار گھنٹے پہلے کا ٹرینڈ ہے اور اس کے بعد مارکٹ جو ہے سنبھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہاں پر اگزیکلی 29300 پہ اور اس کی پرائز لائن بھی وہی بن رہی ہے یہاں پر ایک ہلکا سا پمپ آیا مارکٹ دوبارہ سے اس وقت جو ہمیں ہے برش ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ برش مارکٹ جو ہے اس کی آپس میں سیمیلارٹی آل ڈے چارٹ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے یہاں پر بھی اور اب ایتھیریم میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گی یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں سو یہاں پر مارکٹ کے اندر پھر سے جو کریش ہمیں آتا دکھائی دے رہا ہے وہ ہے 700 کا 700 کے چانسز ہیں کریش کے دوستو مارکٹ میں یعنی کہ مارکٹ 29 تک جائے گی ضرور اور ایک مرتبہ 28 میں بھی انٹر ہو سکتی ہے آج کے دن پانچ گھنٹے تک اور کور کرے گی اپنے آپ کو تقریباً 500 ڈالر آج کے دن دوستو آپ کی ٹریڈ بہت ٹف ہوگی میں سمجھتا ہوں آج کے دن آپ اپنی ٹریڈ روکے رکھیں کسی بھی کوئن میں ٹریڈ نہ کریں کیونکہ آج کچھ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے نوکہ اور ساتھ ابھی بائنانس کے اوپر جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کا بھی کچھا چٹھا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا البتہ آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی اچھے کوئن میں تو یہ ٹویل وارڈ کی ٹریڈ کے لیے نہیں ہوگی آج آپ کو میں ٹویل وارڈ کی ٹریڈ کے لیے سٹاپ دے رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں کم ہی آپ کو ٹویل وارڈ کی ٹریڈ کے لیے روکتا ہوں بلکل کم مطلب پوائنٹ زیرو پرسنٹ بھی میں نے کبھی آپ کو منع نہیں کیا لیکن آج کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے کچھ جو ویدر ہے وہ کلیر ہو جائے گا اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں اکورڈنلی سیچویشن کیا آپ کو لگتا ہے مارکٹ بہت ڈاؤن آ چکی ہے تو بی سی اچھ میں انٹری لے لی جائے گا مہنگا کوئن ہے لیکن بی سی اچھ ایک سپرپ کوئن ہوگا اگر آج کی مارکٹ میں بی سی اچھ آپ کو ون ڈبل فائف پہ ون سکسٹی پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اگنور مت کیچے گا سیکنڈلی جو آپ ون ویک کی ٹریڈ کے لیے بائے کر سکتے ہیں یا میں نے ون ویک کی ٹریڈ بتائی آپ کو بی سی اچھ اور سیکنڈ ہوگا ایو ایکس ایو ایکس بھی آج آپ کو اگر اکیس سے بائس ڈالر پہ دیکھنے کو ملتا ہے تئیس پہ تو ہر آئی چکا ہے تو یہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے سٹرونگر زون کی اب بات کر لیتے ہیں ایتھریم کی سٹرونگر زون ہوگی 30,200 پہ جا کر دوبارہ ریزسٹ کرنا اگر یہ نہیں ریزسٹ کرتا 29 میں ہی رہتا ہے تو یہ ویکر زون کنسیڈر ہوگی اور ویکر میں یہ جتنی دیر رہے گا کریش کے چانسز اتنی زیادہ رہیں گے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر بات کرتے ہیں ایتھریم میں ہماری پریڈکشن تھی 80 ڈالر کی یعنی 65 سے 80 ڈالر کی اور ایتھریم نے لو لگا دیا ہے 100 ڈالر کا یہاں پر سپورٹ اور ریزسٹنس ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو چکی ہے اینیوے وہ کہتے ہیں کہ مارکٹ جہاں سے چلی تھی وہیں پہ آکے کھڑی ہو گئی مارکٹ کا جو لوئر لیول تھا 1729 تھا 1765 پہ آ چکی ہے تو دوستو this is the point of trade آج کا دن آپ ایتھریم کو دوبارہ ڈبوچ سکتے ہیں جس طرح ہم نے ماشاءاللہ پچھلے دنوں ایتھریم سے 175 ڈالر تک ارن کیے آج ہمارے پاس پھر زبردست موقع ہے ایتھریم میں اینٹری لینے کا ہماری فرسٹ اینٹری دو بندوں کے لیے ہوگی ایک جن کے پاس اس وقت ہنسلہ ہے وہ ایتھریم میں 1765 میں بھی اینٹری لے سکتے ہیں کریش کے لیے تیار رکھ کے اپنا مائنڈ فلی پریپیڈ کر کے اگر تو یہ نہیں کر سکتے تو پھر تو چھوڑ دیں اگر تو آپ فلی پریپیڈ ہیں 1765 پہ فرسٹ اینٹری آپ رکھئے گا 500 ڈالر کی اس کے بعد آپ کی نیکسٹ اینٹری ہونی چاہیے تقریباً 100 ڈالر کریش کے بعد وہ بھی 500 ڈالر کی اور لاسٹ آپ کی اینٹری ہونی چاہیے وہ 600 ڈالر کی وہ جب آپ کو ایتھریم 200 سے 250 ڈالر مزید کریش دکھائی دے 100% آپ اس گیم کے ساتھ دو ڈائیسو ڈالر کما سکتے ہیں اور اس ارننگ کو تین سے چار دن لگ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہی ٹریڈ ہو جائے گی یہ 12 گھنٹے کی ٹریڈ میں آپ کو نہیں بتا رہا سو یہ ایک بہترین موقع ہوگا میں سمجھتا ہوں آپ کی ارننگ کرنے کا مزید اس میں جو قصر رہ جائے گی آج کی نیکسٹ ویڈیو میں میں ایتھیریم کے بارے میں بھی آپ کو مزید تسلی بخش انٹری کا جو ہے جو زون ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو دوستو آپ بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف کینڈل چارٹ کے اکورڈنگ اور دوسری چیز میں آپ کو دوستو یہاں پر بتاتا چلوں کہ کوئی بھی شخص جب آپ ہمارا گروپ جوائن کرتے ہیں آپ کو نیولی انٹری کرنے پر میسج مارے کہ جی میں عثمان ہوں ٹھیک ہے اور یہ میرا نمبر ہے آپ کا ریسنٹلی کرپٹو میں جتنا لوس ہوا میں پورا کروا دوں گا اسے بلوگ کر دیجئے گا ہمارے تمام کونٹیکٹس اس ویڈیو کی سکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اسے دیکھ لیجئے گا اب بڑھتے ہیں دوستو کینڈل چارٹ کی طرف تو مارکٹ کی اس وقت بولش جو کینڈل تھی ان کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے دوستو بڑا زبردست یہ دیکھیں یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ ڈالر کا مزید ڈاؤن آ سکتا ہے آج پانچ ساڑھے پانچ بجے کے بعد لیکن اگر مارکٹ یہیں پہ سوئی رہی بلکل رزسٹ نہ کر سکی اور کوئی نیوز بھی ایفیکٹ کر گئی بائناس کی جیسے اگلی نیوز آنے والی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مارکٹ کہاں جائے گی لہٰذا اکورڈنگ ٹو دا کینڈل چارٹ مارکٹ کا جو شیڈو بن رہا ہے وہ ڈیریکٹلی سترہ سو دس سترہ سو بیس کا بن رہا ہے یہاں تک مارکٹ جا سکتی ہے اور ریکوور بھی کر سکتی ہے پینتیس سے پچاس ڈالر اب سٹرونگر زون ہوگی اس کی ایٹین ہنڈرڈ اینڈ ڈالر یہاں پر یہ مارکٹ جاتی ہے تو مارکٹ اپنے آپ کو ایک مرتبہ سٹرونگ کر لے گی اور ایٹینیم کے اکورڈنگ دوستو آج آپ کسی بھی کوئن میں ٹریڈ نہیں لیں گے اگر آپ ٹریڈ لیں گے تو صرف ایٹینیم کے اندر ہی ایٹینیم آپ کو 3 سٹیپ بائنگ میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے نیکسٹ ویک کے لیے یعنی کہ آج ہے اس وقت ٹیوزڈے کا دن تو نیکسٹ ڈیز میں آپ اس سے اچھی ہر نہیں نکال سکتے ہیں اگر آپ دوستو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر یہ جتنے نمبر چل رہے ہیں آپ انہیں دیکھیں یہ ہمارے اوفیشل نمبر ہیں اور آپ اور ہم مل کے سکیمرز کا جو ہے یہاں پہ جو کہ ہے ان کا تقریباً ان کا ملیہ میٹ کر دیں گے سو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ